شروع اللہ تعالیٰ کی نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رہم کرنے والا ہے اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے آپ سب لوگ مجھے امید ہے صحت مند اور تندرست ہوں گے میں ہوں آپ کی معلمہ ہنا اور بچوں آج ہم پڑھنے والے ہیں جماعت حشتم اردو کی کتاب میں سے اس کا باپ اول جس کا عنوان ہے نور انوار بچوں باپ اول کا آج ہم پڑھیں گے سبق ایک اشاریہ تین اور سبق ایک اشاریہ تین کا آج ہم پڑھیں گے لیکچر نمبر تین اور ہمارے سبق ایک اشاریہ تین کا عنوان ہے نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآسحابہ وسلم کی حصے لطیف بچوں سبق ایک اشاریہ تین کا آج ہم حاصل تعلق پڑھیں گے کسی بھی موضوع پر تقریر کرسکیں یعنی اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ کسی بھی موضوع پر تقریر کرسکیں گے یہ حاصل تعلق آپ ملے گا آپ کو باتچیت کی صلاحیت میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی سبق شروع کرنے سے پہلے ہم اس کی وضاحت دیکھتے ہیں اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے آج کے حاصل تعلق کی وضاحت اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے کیا ہے تقریر کے دوران شہستہ زبان کا استعمال کیا جائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ نرم لہجہ اور اچھے الفاظ کا استعمال کیا کرتے تھے مکرم کو بھی نرم لہجہ اور عدو اخلاق کے دائرے میں رہ کر بات کرنی چاہیے یہ تو تھی ہماری وضاحت اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کون سی تمہیدی سرگرمی کرنے والے ہیں اپنے سبق کو شروع کرنے سے پہلے مولم جماعت کو چار گروہوں میں تقسیم کریں گے اور تختہ تحریر پر ایک موضوع لکھیں گے موضوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزنے کونین سے جانے آئے اس موضوع پر ہر گروہ کا ایک فر تیس سیکنڈ کے لیے جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کرے گا بچوں آپ نے وقت کا خیال رکھنا ہے تیس سیکنڈ کے اندر اپنی بات کو مکمل کرنا ہے یہاں پر ویڈیو کو روکے اور اس سرگرمی کو سر انجام دیں بہت خوب بچوں آپ نے بڑے اچھے انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا سیکھنے والے ہیں آج ہم سیکھنے والے بچوں آج آپ کو اعتماد کے ساتھ تقریر کرنے کا طریقہ سکھایا جائے گا میں آپ کو تقریر کرنے سے پہلے کچھ ہدایات بتاؤں گی جو آپ کے لیے بہت ہی فائدے من ثابت ہوں گی تقریر کرنے سے پہلے موضوع کو اچھی طرح سے سمجھیں یہ دیکھیں کہ کس موضوع پر آپ نے بات کرنی ہے اس موضوع پر آپ کے پاس بنیادی اور ضروری معلومات ہونی بہت ضروری ہے تقریر کے لیے الفاظ اور جملے اس طریقے سے ترتیب دیں کہ ان میں تسلسل اور ربط تو ایک دوسر سے جڑے ہوں بینہ سوچے سمجھے ایسے الفاظ استعمال نہ کریں جن کے معنی آپ خود نہ جانتے ہوں یعنی جن الفاظ کے معنی آپ کو نہیں پتا وہ الفاظ استعمال نہ کریں مواد سہل اور آسان ہوں تاکہ آپ کو بولنے میں اور سننے والے کو سمجھنے میں مشکل پیش نہ آئے پتیدہ الفاظ اور جملوں سے حاضرین اختہت کا شکار ہو جاتے ہیں تقریر کے لیے جملے طویل نہ ہو لمبے جملے نہ بولیں چھوٹے جملے استعمال کریں آسان الفاظ استعمال کریں اور تقریر کرتے وقت اس بات کا آپ نے خاص کم رکھنا ہے کہ جو بات آپ بول رہے ہیں وہ حقائق پر مبنیو یعنی اس کی حقیقت ہو اور اپنی حقیقت کو آپ نے کیسے ثابت کرنا ہے مثالوں اور واقعات کی شہادتوں کے ساتھ اور بار بار ایک جیسے جملوں کی تقرار سے گریز کریں یعنی بار بار ایک بات کو نہ بولیں جملے آسان بولیں الفاظ وہ بولیں جن کے معنی آپ کو پتا ہو یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کی تقریر کو پور اثر بنائیں گی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اعتماد سے تقریر کرنے کا کیا طریقہ ہے تقریر کرنے کے لیے سب سے اہم انصر جو ہے وہ ہے اعتماد ہونا آپ کے اندر اعتماد ہوگا تو آپ اچھی تقریر کرسکیں گے تقریر کرنے کے دوران اکثر اوقات ہوتا ہے کچھ ایسے معاملات پیش آ جاتے ہیں جیسے بجلی چلی جگئی ہے مائک کام نہ کریں ہال میں بہت زیادہ شور و غل ہو تو ایسی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے اعتماد کو بہار رکھنا ہے اور کسی بھی قسم کی گبرہت یا پریشانی کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے بچو آپ نے جس طریقے سے تیاری کی ہوئی ہے آپ نے بالکل اسی طریقے سے رہنا ہے کوئی بھی معاملہ پیش آ جائے شور و غل ہو کوئی ایسا معاملہ آپ کے سامنے پیش آ جائے کہ آپ کو لگے کہ آپ نہیں بول پائیں گے لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنی پریشانی کو ظاہر نہیں کرنا اعتماد کے ساتھ جس طریقے سے تیاری کی ہے اسی طریقے سے آپ نے سامنے جا کر بولنا ہے اب میں آپ کو ایک لنک دوں گی یہ لنک ہے ایک ڈسکرپشن میں بھی دیا گیا ہے یہ تین منٹ کی ایک تقریر ہے سیرت النوی سے متعلق ایک آپ کے ہم عمر بچے نے کی ہے آپ اس لنک کو اوپن کریں گے اور اس کی تقریر سنیں گے یہ تقریر آپ کو اچھی تقریر کرنے میں بہت عائدہ مند ثابت ہوگی اب ہم اپنے آج کے حاصل تعلوم کو سمجھنے کے لیے تاکہ بیارے بچو آپ بھی اچھے طریقے سے تقریر کر سکیں ہم ایک سرگرمی کریں گے اور دیکھتے ہیں ہم کیا نیا سیکھنے والے ہیں سرگرمی کے دوران مولم جماعت کو مناسب گروہوں میں تقسیم کریں گے اور تقریر کرنے کے لیے انہیں ایک موضوع دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اندازہ گفتگو اور مزا اس موضوع پر بچو چونکہ ہمارا جو سبق ایک اشاریہ تین ہے وہ نبی کریم کی حصے لطیف سے متعلق ہے اسی موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے مولم تختہ تحریر پر ایک نیا موضوع لکھیں گے تقریر کے لیے تیس سیکنڈ کے لیے آپ نے بولنا ہے آ کر سامنے ہر گروہ کا تین تین جو افراد ہیں وہ آ کر تقریر کریں گے اور آپ نے ان اصولوں کو سامنے رکھنا ہے جو اصول میں نے ابھی آپ کو بتائیں ان اصولوں کی روشنی میں آپ نے تقریر کرنی ہے اپنے خیالات کا اظہار کرنے یہاں پر ویڈیو کو رکھیں اور اس سرگرمی کو سرانجام دیں بہت خوب بچو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے تقریر کی ہیں اور ان تمام اصولوں کو مد نظر رکھا ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائے تھے اب آپ ایک اور سرگرمی کریں گے یہ آپ کا گھر کا کام ہے بچو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کی کسی پہلو کو اپنی تقریر کا موضوع بنانا ہے یعنی کوئی ایسا پہلو جس پر آپ بہت زیادہ لکھ سکتے ہو جس کے اوپر آپ بہت زیادہ بول سکتے ہو اس موضوع پر آپ نے دو منٹ کی ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے اور اپنے مولنگ کو ویڈیو کرنی ہے اور تقریر کے دوران چہرے کے اتار چڑھا ہو اور حرکات و سکنات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے یہ آپ کا گھر کا کام ہے مجھے امید ہے کہ آپ بہت دلچسپی سے کریں گے ویڈیو بنائیں گے ویڈیو بنانا ہر بچے کو پسند ہوتا ہے کھر جائیں آرام سے اس موضوع کے بارے میں مواد جمع کریں اور جب آپ تقریر کریں تو اس میں آپ نے اپنے چہرے پر اتار چڑھا ہو بھی لانے یعنی جس طرح کہ آپ جملے بول رہے ہیں اسی طریقے کہ آپ کے چہرے کے اتار چڑھا ہو ہونے چاہیں گے اور آپ نے بہت اچھے لب و لہجے کا استعمال کرتے ہوئے تقریر کر کے اپنے مولنگ کو ویڈیو بنا کر ویڈسپ کرنی ہے اور بچوں مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا سبب بہت پسند آیا ہوگا آپ نے بہت لگن اور توجہ سے سنا ہوگا کل تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھنے آپ نے شکریہ خدا حافظ